حج پانچوں رکن حج اللہ کی طرف سے ملاقات کی دعوت ہے دعوت اسی کو ملتی ہے جو ملاقات کا مشتاق ہو اسی لئے علماء حج کو سفر شوق کہتے ہیں شوق جس قدر ہوگا اتنی ہی قربت نصیب ہوگی باقی ارکان میں مالی یا جسمانی قربانی یا مشقت ہے اور درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ کا قرب بڑھانے کے لئے ہیں اور حج میں مالی اور جانی دونوں مشقتیں ہیں جو درحقیقت اللہ کے قرب کے زینے ہیں بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حج بیت اللہ کر چکے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں قرآن کریم میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر لی تو ارشاد ربانی ہوا اور لوگوں میں حج کی منادی کر دے لوگ تیرے پاس پاپیادہ بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی اور دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق حج کا اعلان فرما دیا اور اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے وہ آواز آسمان و زمین میں ہر زیر روح تک پہنچائی جس خوش قسمت روح نے لبیک کہا اس کے نصیب میں حج لکھ دیا گیا جس روح نے جتنی مرتبہ لبیک کہا اس کے نصیب میں اتنی مرتبہ حج کی سعادت لکھ دی گئی واللہ عالم حج کس پر فرض ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم کی سورہ آل عمران میں اتنی محبت و اپنایت سے حج کی فرضیت بیان کی ہے اللہ کے لئے لوگوں پر حج بیت اللہ ہے جو شخص اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے اور جس نے انکار کیا تو اللہ بے شک تمام جہانوں سے بے نیاز ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو لوگ میرے گھر پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں ان پر حج فرض ہے علماء استطاعت کی مد میں مالی استطاعت صحت و تندرستی اور سفر کا امن و امان کو قرار دیتے ہیں مالی استطاعت میں ایک تو نساب زکاة موجود ہو اور اتنا مال و دولت ہو جس سے حج کے سفر رہائش وغیرہ کا بندوں بست ہو سکے اور پیچھے اہل ایال کا خرچ بھی چل سکے صحت و تندرستی ہو یعنی کوئی ایسا عذر یا معذوری وغیرہ نہ ہو جس کے باعث سفر نہ کر سکے یا مناسی کے حج ادا نہ کر سکے سفر یا راستے کے امن سے مراد کہ اپنے علاقے سے حجاز مقدس آنے والا راستہ پر امن ہو کوئی جنگ وغیرہ نہ لگی ہو اس کے علاوہ کوئی ایسا ظالم حکمران ہو جو حج کی اجازت نہ دیتا ہو تو اس صورت میں بھی چھوٹ ہے مزید ارشاد ہوتا ہے تاکہ اپنے فائدوں کے لئے آموجود ہوں اور تاکہ جو چار پائے اللہ نے انہیں دیئے ہیں ان پر مقررہ دنوں میں اللہ کے نام پر قربانی کریں پھر ان میں سے خود بھی کھاؤ اور محتاج فقیر کو بھی کھلاو پھر چاہیے کہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور قدیم گھر کا تواف کریں اس کے علاوہ صحابہ کرام صلحہ اور اکابرین کے قول و عمل سے حج فرض کو جلد از جلد ادا کرنے کی بہت تاقید ملتی ہے یہاں ایک اور شرعی مسئلہ جیسے زکاة یا قربانی وغیرہ کے معاملے میں اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو ادا کریں اور جب نہیں ہیں تو رخصت ہے جبکہ حج اگر ایک بار فرض ہو گیا تو پھر چاہے مال و استطاعت نہ رہے حج کی فرضیت برقرار رہے گی اللہ کیسی اپنایت سے اپنی مخلوق کو حج کی دعوت دیتا ہے اور ہمارے ہاں باقی ہر بات کی طرح بس جب اللہ نے توفیق دی تو حج بھی کر لیں گے کہہ کر معاملہ ٹال دیا جاتا ہے بہت سے نااقبت اندیش لوگ تعویلن حج کا انکار بھی کرتے ہیں جیسے حج کی بجائے یہ پیسہ کسی غریب کو دے دو وغیرہ وغیرہ یا دیگر معاملات میں الجھے رہتے ہیں اور حج کا قصد نہیں کرتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں فلان فلان بستیوں میں لوگوں کو بھیجوں جو جا کر دیکھیں کہ جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں اور حج نہیں کرتے تو ان سے جزیہ لیں کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں